مدپور دھانا چھیتر کے کچھ مہا محلہ ازدت دیوی رکمنی سنتو و بیسن پلانٹ کے گودام سے چنا و مٹر دال کی چوری کرتے گودام کے منشی پرموت کمار موڈی وم آپریٹر امرجیت یادو کو رنگے ہاتھوں پکڑا جبکہ ایک آروپی پولیس کو چکمہ دے کر بھاگنے میں سفل رہا جبکہ پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر میڈیکل جانچ کے بعد جیل بھیج دیا ہے وہی موقع سے پولیس نے بتیس بورا چنا و مٹر دال لے جارہے ٹیمپو کو بھی ضبط کیا ہے پلانٹ کے مالک دیپک بدخال نے بتائے کہ کچھ مہا محلے میں دیوی رکمنی پرڈکٹ کے نام سے بھی سن پلانٹ سنچالت ہے شنیوار کو دو بہر سے پلانٹ میں کام بند تھا شنیوار شام کو قدید چھے بجے گھر سے نکل کر کچھ مہاہ سے پلانٹ کی جانچ میں گیا تو وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ پلانٹ کے گدام اور دروازہ کھلا ہے ساتھی ٹیمپو سنکھیا جے اچے ایک پانچ ایکس چار ایک نوچھے میں تین ویکتی میرے گدام سے چنے کا ڈال کی بوری لوٹ کر رہا ہے مجھے وہاں اچانک دیکھتے ہیں میرے پلانٹ کوپریٹر مرجید کمار ایوہ منشی پرموت کمار موڈی تتھا تیسرا ویکتی ٹیمپو چالک تھیوں بھاگنے کا پریاس کرنے لگے میں نے اسی سمیہ ترن تھانے کو فون کیا تو تھاٹ گھٹنا کی چھانکاری دی توڑی سمیہ میں تھانے کی گشتی دل وہاں پہنچ گئی تھانے کی گشتی گاری کو دیکھ کر ٹیمپو کا چالک بھاگ گیا آگے انہوں نے بتایا کہ پور میں بھی گدام سے کئی بار ڈال چوری کر بازار میں بیچ آ گیا وہیں گدام کی جانچ پر تال کرنے پر پائے کہ اب تک کل بائیس سو بورے ڈال کی چوری آر اکنے دوارہ کی گئی وہیں پولیس ماملے کی جانچ پر تال کر رہی ہے مہدوپور سے امتیاز انساری کے ریپورٹ جو ہمارے مونین جی ہمارا پرمود موڈی اور اپریٹر امرجیت یادب جو ہمارے یہاں ویل میں فریکٹری میں کام کرتے ہیں اسٹاو بینٹنگ کرتے ہیں کل ہم کو پرانے بات سے پتا چاہیے ایک سو ہمارے پتا چلا ہے لو گوزام سے مال بیچ کے مارکٹ مال بیچ رہا ہے میں لوگ کو پیچھے لگا ہے لیکن تل رنگے ہاتھ گوزام سے نکلتے ہیں میں نے ان کو پکڑا پولیس کو انفرمیشن نہیں کیا پولیس آر کے ان کو رکاوری کرگی گاڑی کو ستھانا لے آئی جنو پکڑ کے جل بھائے جا رہا ہے ابھی یاد چوچنا کمیسار میں نے سارے گوزام کو مال کا ایک سٹوک ملایا ہے تو اس میں لگ بھائی پچیس سو پورا چنا چنا ڈال اور مٹر ڈال سوٹ پایا گیا دمدال نرمان کا بھروزا لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا